بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھی امید کرتا ہوں سب دوز بے خریاد سے ہوں گے اللہ پاک رحم و کرم سے دوستو میں حمد خلیل لیرہ غازی کہاں سے بات کروں یہ میرا بھئی جو آپ کو جانور نظر آرہے ہیں آج میرا بھئی جمعہ کا روز ہے آج میرے پاس مہمان ہے ہوتے انہوں نے کچھ جو نہ جانور کی خریداری کی ہے تو باقی دوستوں سے آپ کی ملاقات بھی کروانی ہے کہاں سے آئے ہیں اور ٹوٹل میرا بھئی انہوں نے میرے سے کتنے جانور لی ہیں اور جانور میں نے ان کو مہنگے دی ہیں یا صحیح دی ہیں تو باقی دوست آپ خود بتائیں گے اگر آپ نے بھی دوستوں نے گوڑ فارمین کرنا چاہتے ہیں سستے اور اچھے جانور لینا چاہتے ہیں تو مال لینا نہ لینا نصیب کی بات اگر آپ نے ڈیرہ غازی خانمان ہے تو ایک بار خلیل گوڑ فارم پر وزٹ کریں گے ایک تو میرا بھئی آپ دوستوں کو چیزیں اچھی دیں گے اور دوسرا میرا بھئی ریڈ سستا دیں گے تو ٹوٹل کتنے لی ہیں چارہ وغیرہ بھی ڈالا ہوا ہے میرا بھئی سارے غلابی کے اندر بھی ہیں اور اب لیک شیرہ مکسیں اور یہ میرے فارمین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارمین میرا آپ کا مرض جب دل کرے آپ آسکتے ہیں یہ تو مال سیل ہو گئے ہزاروں کی دادہ آدمی در میرے پاس مال کروائے یا اگر اس کے علاوہ آپ کارگو کرنوانا چاہتے ہیں آپ نہیں آسکتے ہیں تو میرا بھئی پورا پاکستان میری کارگو سروس بھی باعتماد آپ کے پاس پہنچ جائے گی سارے جنوے چلاف علاقے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور کوالٹی والے لی ہیں تو باقی آپ دوستوں نے میرا بھی دعا کرنی ہے اللہ پاک ان کے کاروبار رزق میں برکتہ تا فرمائے اور مزید میرا بھئی شان کرنے کے توفیق تا فرمائے ویڈیو ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ میرے بھئی کیونکہ دوست کمنٹ کرتے ہیں ہمارا دوستوں کے ساتھ کیسے روئیہ ہوتا ہے تاکہ آپ دوست بھی میرے فرم پیانا چاہتے ہیں تو دوستوں کا میسے سن لیں ہمارا کیسے ان کے ساتھ روئیہ تھا یہ مکس ماشاء اللہ سے لاد کری دیئے تو ٹوٹل کتنے لی ہیں کہاں سے آئے ہیں اور یہ پوری معلومات آپ کو دوست دیں گے چلا چھو رفیق یہ دیکھیں ابھی بھائی سے ملاقات کر رہا تھے میرے بھائی اور یہ میرے پیارے بھائی کریں اسلام علیکم بھائی کیا علیہ السلام ٹھیک ہے آپ کا نام کیا بھائی میرا نام محمد وسیم بلال محمد وسیم بلال بابا جی آپ کا نام کیا ہے محمد سلیم سلیم صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں گجرام آنا سلیم صاحب آپ کی ویڈیو دیکھ کر سن کر جانور اچھے لگے تھے ماشاء اللہ یہاں پر آکر دیکھا بہت اچھے جانور ہیں بہت مناسب قیمت پر جانور ہیں یہ ہم نے لاٹھ کریدی ہے یہ دیکھیں گے یہ میں نے دکھائی ہے بھی ہے اور مکس بھی ہیں برشال بڑے پیارے بکنے ہیں اچھا بھائی آپ یہ بتا دے آپ نے ہم سے ٹوٹل کتنے جانور لی ہیں ہم نے آپ سے پندرہ جانور لی ہیں جس میں پانچ بکری ہیں اچھا دس بکری ہیں اچھا بھائی سچی تچی بتانی آپ کو جانور مہنگے دی ہیں یا صحیح دی ہیں بہت اچھی قیمت میں دی ہیں مناسب قیمت میں ہیں آنا چاہیے یہاں پر آپ کا آنے کا فائدہ ہوا ہے یہاں پر ریڈ مناسب ہے چیز اچھی مل رہی ہے اور ریڈ بھی سستا ہے اور ریڈ بھی کم ہے اچھا کتنا عرصہ سے آپ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے تھے تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں تقریباً غالباً اچھا پانچ سال ہو گئے ہیں شکر ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ سمجھنے کی پروگرم بنا کے آنے کا چاہیے پہلے تو یہ پروگرم بنایا تھا کہ آپ سے آن لین مقبال ہے صحیح بات ہے لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں جا کر دیکھتے ہیں بائی سے بھی ملتے ہیں اور جو بھی جانور پسند آئے گا وہ لیتے جائیں گے آپ کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی تو نہیں ہوئی نا نا کوئی زبردستی نہیں آپ نے من پسند کر کے لیے بڑا اچھا اخلاق ہے بڑے پیار محبت والے لوگ ہیں پہلے بھی ہم ان سے محبت کرتے تھے اور اور زیانہ کر آنے کا مقصد ہے جب آ کے آ کے دیکھیں اچھا بابا جی یہ بتا دیں یہ تو مال سہل ہوگا اگر ہمارے پاس کوئی دوست آنے چاہے ہمارے گاؤں میں فارم پر اور مال ملے گا نہیں ملے گا انشاءاللہ ملے گا جس طرح کا مال لیں گے مل جائے گا اچھا یہ آپ نے جانور کتنی دیر میں خریداری کیا سچی بتانی ہے یہ تو ہم نے دس منٹ میں خریداری کر لیے دس منٹ میں یہ خریداری کر لیے تو باقی یہ ان کو نوڈ بھی کروا کے دیں گے تو باقی بھائی کا بھی آپ نے مائی سے سن لیا ہے اچھا بابا جی یہ بتانی ہے آپ جب ادھر سے نکل رہے تھے آپ کو لوگ ڈرا تو رہے تھے یار اتنے دور جا رہے ہیں بس میں بھی ڈرا رہے تھے اچھا بتائیں جو حقیقت نہ کھول کے بتائیں بس میں بھی ڈرا رہے تھے کہ وہ لوگ جو ایسا دھوکہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے آگے دیکھا ہے بلکل صحیح انہوں نے جانور دیئے ہیں اور قیمت بھی مناسب دیئے ہیں آپ کس کے فارم پر کھڑے ہوئے ہیں اچھا بھئی آپ نے گجرہ والا بھائیوں کو یا ہمارے پاس کوئی دو جنور کے لیے لینے کے لیے آنا چاہیے میں خود ان کو ساتھ لے کر رہا ہوں گا یہ میرا بھائی ہے خلیل بھائی ہے تو اس کے پاس ہی آپ نے آنا ہے اچھا تو یہی میسے دینا چاہیں گے یا کسی اور میسے بھی دینا ہے نہ اور کوئی میسے نہیں ہے تاریف وہ ہے جو کہ پہلی نظر میں دیکھی جائے صحیح بات ہے بلکل بھائی آپ نے زیادہ تاریف کرنے کا کوئی کوئی وہ نہیں ہے چلو ٹھیک میرے طرف دیکھیں ادھر میرے طرف دیکھیں اب یہ ٹھیک ہے بابا جی خوش ہے نا خوش ہے